آج کا درس بھی اسی سلسلہ کی اپکڑی ہے اس کا عنوان ہے وضو کرنا ہر نماضی آدمی وضو کرتا ہے لیکن اس کو وضو کے معارف کا صحیح پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے احتمام کے ساتھ وضو ہر بندہ نہیں کرتا بگتانے والی بات کر دیتے ہیں آزا گیلے کرنے والی بات ہو گئی اور ہم اسے وضو سمجھ لیتے ہیں حکم پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو تجلیات ہیں جو نور ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مسلمت احمد کی یہ روایت ہے فرمایا مفاتیح الجنہ اتفلا کہ جنت کی جو کنجیاں ہیں وہ نماض ہے اور اسی میں فرمایا وَمَفَاتِحُ الْفَلَا اتفَحُو اور نماض کی کنجیاں وہ تحارت ہیں تو گویا اس روایت میں فرمایا گیا کہ جنت کی کنجیاں نماض ہیں اور نماض کی کنجیاں تحارت ہیں اب تحارت کا ایک حصہ تو ہم نے گزشتہ کل پڑھ لیا یہ بھی وضو کی تحارت کا ایک دوسرا حصہ ہے تو آج ہم وضو کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کچھ بات چیز رہے گی وضو نماض کا مقدمہ ہے وضو نماض کا مقدمہ ہے جتنا احتمام سے انسان وضو کرے گا اتنا ہی احتمام سے نماض پڑھنے کی توفیق ہوگی آپ ایک بندہ ایسا نہیں پیش کر سکتے کہ جو وضو تو احتمام سے نہ کرتا ہو اور نماض احتمام کی نتیب ہو جاتی ہو یہ نہیں ہو سکتا جن حضرات کو بھی نماض کا خشو اور خصو عصیب ہوا ان لوگوں کا وضو بھی اسی کی مانند تھا اس لیے تو وضو عبادت ہے اور اس وقت دنیا کی باتیں کرنے سے منع فرما لیا لیا حدیث پاتھ میں آتا ہے جو انسان دنیا کی باتیں کرتا ہے وضو کے دوران اللہ بلعزت کی رحمت کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے تو اس لیے وضو کے درمیان ہر کس دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ بادت سمجھ کے کرنا چاہیے وضو پانی کے ساتھ کروایا گیا اور بھی کسی چیز سے کروا سکتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آگ کو بچھاتا ہے تو جب انسان پانی سے وضو کرتا ہے تو ان آزا پر اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھی حرام فرما لیتے ہیں جب آدمی کسی چیز کو دھوتا ہے نا صاف کرتا ہے تو اس کو پھر اچھی طرح چاروں طرف سے دھوتا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی مومن کو وضو کے ذریعے ہر طرف سے دھنوا دیا یہ حتیں کتنی ہیں داریکشنز کتنی ہیں ایک فرما رہے ہیں چار بتائیے داریکشنز چھے ہوتی ہیں سامنے آگے پیچھے تو اچھے داریکشنز ہوتی ہیں تو وضو میں انتان کو ہر سمت سے دھلوایا گیا مثال کے طور پر چہرہ سامنے ساتھ دھویا گیا گردن کا مسا گردن پیچھے تھی تو مسا کروایا گیا دائیں طرف کا ہاتھ دھویا گیا بائیں طرف کا ہاتھ دھویا گیا اوپر کا سر دھویا گیا نیچے کے پاؤں دھوئے گئے تو وضو کے ذریعے اللہ رب العزت نے بندے کو شخص کے ہاتھ سے پاک فرمائے ہر طرف سے پاک ہوگیا اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آدمی جس عضو کو بھی وضو میں دھوتا ہے اس عضو سے کیے ہوئے گناہ جھر جرہ کرتی جنانس امام آدم مباریف رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا غصل کر رہا تھا اور اس کا جبانی تھا مستعمل استعمال کیا ہوا اس میں ایک خاص قبیرہ گناہ کے تولے ہوئے اثرات میں دھوٹ ہوئے وہ نوجوان ملنے آیا حضرت نے اس کو نصیت فرمائی کہ تم جناعت بچوں یہ قبیرہ گناہ ہے اس نے توبہ کی واقعی مجھ سے گناہ سرزز ہوا تھا آج کے بعد میں اس گناہ کو کبھی نہیں کرنے گا اس واقعے کے بعد امام آدم مباریف رحمت اللہ علیہ نے وضو کے مستعمل پانی پر کو مکروہ ہونے کا خطوہ دے دیا تو اس کو گناہ جھڑتے ہیں نا تو وہ پھر پانی مکروہ ہوتا ہے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے شریعت میں اپنے کپڑوں کو وضو کے پانی سے بچانے کا حکم دیا گیا کہ کپڑے دلکل پاک ساتھ رہنے چاہیے بلکہ بعد مشایخ تو وضو کرتے ہوئے اور کپڑے استعمال کر لیتے تھے اور نماز کے لیے مستقل سا پاک علیہ دا چیز رکھتے تھے تو اپنے کپڑے جتنے پاک ہوں اس لیے کہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضری ہے جتنا انسان پاک ہوگا ظاہر سے اور باطن سے اتنا ہی نماز میں اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نتیق ہو تو وضو میں انسان نماز کے لیے تیاری کرتا ہے آپ اگر غور کیجئے تو عام طور پر کام کرتے ہوئے جو آزا ننگے رہتے ہیں کھلے رہتے ہیں وضو میں ان کو دلوایا گیا چار فرد ہیں وضو کے چہرے کا دونہ فرد ہے ہاتھوں کا کونیوں تک دونہ فرد ہے پہوں کا دونہ فرد ہے سر کا بعد آئیمہ کے لدیق پورے سر کا آئیمہ میں آدم کے لدیق چوتھائی سر کا مسافر ہے تو یہ پرائے دیں اور عام طور پر کام کاج کے دوران یہی آزا کھلے رہتے ہیں اب کھیتی میں جو آدمی کر رہا ہے کام اس نے اپنی دھوتی یا شلوار اوپر چرہائی ہوگی مٹی کے اندر کام کر رہا ہوگا اس کے بعدوں بھی یہاں تک کھلے ہوں گے اور کئی مرتبہ اس کے سر پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز میں ہو چونکہ وہ کسی کا کدال کا کام کر رہا ہے تو جو آداء عام طور پر کھلے رہتے تھے ان کو نماز کے وقت دھونے کا حکم دیا گیا شریعت کا حسن دیکھئے کہ پاکیزگی اور طہارت کا کتنا خیال رکھا گیا اور انسان کو بے جا تکلیف میں بھی نہیں جالا گیا یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہر نماز سے پہلے غسل کا حکم دے دیتے آداء شاہانہ کا تقاضہ تو یہ ہی تھا کہ اس شہنشاہ کے دربار میں حاضری ہے تو حکم دے دیا جاتا کہ تم غسل کر کے پیش ہو جاؤ مگر نہیں بندوں کی کمسوری کا خیال کھا گیا ان کے عذر کا خیال رکھا گیا تو جو آداء چھپے رہتے ہیں عام طور پر ان کو چھوڑ کر شریعت میں آسانی کر دی یہ دیکھئے الدین و کلہ یسرن الدین و یسرن دین جو ہے سرہ سرہ آسانی ہے اور میڈیکلی بھی اگر آپ غور کریں تو جو آزاء ہر وقت کھلے رہتے ہیں انہی پر جراسیم زیادہ جہاں لگ جاتے ہیں اور ان جسم کے آزاء کے ذریعے جراسیم باقی جسم میں پہنچتے ہیں تو ایک آدمی اگر دن میں پانچ مرتبہ ان آزاء کو دھو رہا ہے تو سبحان اللہ اس کو کتنی صفائی نصیب ہو رہی ہے تو پانی کے ذریعے جسم کے آزاء کو دلوایا گیا اور اس کا نام گودو رکھا گیا گودو میں جو چار آزاء کو دلوایا گیا اس کی ایک حکمت علماء نے ہوتی لکھی وہ فرماتے ہیں کہ سید آدم علیہ السلام جو شجر ممنوعہ تھا اس کی طرف پاؤں سے چل کر گئے تھے پاؤں سے چل کر گئے تھے اور ہاتھ سے شجر ممنوعہ کو توڑا تھا اور مو سے اس کو کھایا تھا اور توڑتے ہوئے سر کے اوپر اس کے پتے تچ ہوئے تھے تو جن جن آزاء سے وہ شجر ممنوعہ لگا تھا اللہ رب العزت نے ان آزاء کو سونا فرد فرما دیا تاکہ میرے بندوں کو یاد رہے کہ تم اب نماز کے ذریعے میری میراج حاطل کر رہے ہو تمہارے جد سے امجد سے پھول ہوئی تھی اس پھول کی وجہ سے ان کو انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا تھا اب تم بھول کے میرے حکموں کو نہ توڑنا کہیں تم دوبارہ جنت سے محروم نہ کر دیا جاؤں تو اس لئے حضور کرتے ہوئے ہمیں وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے تم اس کے یاد رکھنا بھول نہ جانا ان کو ملی ہوئی تھی جنت لیکن پھر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا اب تم اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے متمنی ہو تو تم اس بات کو یاد رکھو کہیں تم ایسے گام کی طرف نہ جانا جس سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے کیونکہ ہر گناہ وہ شجر ممنوعہ بھی ماند ہے ہم اگر اس کے مرتقب ہوں گے تو گویا ہم نے اس شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگایا اس کو اس کو پچھ کر دیا تو ہمیں عبرت دلائی گئی ہے وضو کے ذریعے سے یاد دہانی کروائی گئی ہے بعض علماء نے کہا کہ وضو میں ہاتھ دلوائے گئے تاکہ موت کے وقت مال دنیا سے ہاتھ دونے آسان ہو ہاتھ دونے پر جاتے ہیں نا کم آیا اتنے نصیب دودھرے گا جواب یہ دے گا مدھے وہ اڑائے گا میرے دوستو ایک بات دل کے کانوں سے سننا کہ کچھ لوگ مال دار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں سمجھے کچھ لوگ مال دار ہوتے ہیں مال دار کون کہ جس کو اللہ نے خوب دیا اور وہ دونوں آسوں سے اللہ کے رابطے میں دین کے گاموں میں خوب خرص کر رہا ہے یہ مال دار ہے اور مال کا چوکی دار کون کہ دیا تو بہت ہے لیکن بینک بیلنس ہی دیکھتا رہتا ہے اللہ کے رابطے میں خرص کرنے کی توفیق نہیں ہوتی گناہوں میں خرص ہوتے ہیں اللہ ہم لوگوں نے واشنگٹن میں مسجد بنانی تھی اور ان دنوں دوستہ حباب آکے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال رہے تھے خرص ہوتے ہیں ایک صاحب آئے اور کہیں لگے جی میرے گھر کے حالات اچھے نہیں میں تو سچی بات ہے کہ دس ڈالر بھی نہیں دے دکتا تو میں اس لیے آیا ہوں کہ بس آپ میرے لئے دعا کر دی دیئے ہم نے کہا بھئی ہم نے تو نہ کسی کو زبردستی کہا ہے نہ کہیں گے طریقہ ہی نہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے حد بندہ اپنے طور پر اس میں حصہ ڈال رہا ہے تو جو ڈالے گا تیبے نب کے ساتھ وہی ٹھیک ہے ہمارے سسن محترم انہوں نے الحمدللہ مسجد بنائی شہر کی ساری مسجدوں سے بڑی مسجد بھر لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھا بے چندہ مسجد کبھی چندہ ہی نہیں کیا ہاں جو خود آیا اور اس نے دے دیا قبول کر لیا اللہ پہ توکل اور اللہ نے بڑی سب سے بڑی مسجد بنوا تھا سبحانہ پھر بات آئی گئی ہو گئی کچھ اپنے کے بعد ایک نوجوان آیا اور آ کر کوئی اپنی بات کرنے لگا بیعت ہوا اور اس نے توبہ کر لی پھر اس نے کہا کہ جی میں نے تو اب بہت ساری برائیوں کو چھوڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو اسی دوران بات کرتے کرتے ہو کہنے لگا کہ جی کچھ دن پہلے یہاں پر انڈیا سے کوئی گلوکارہ آئی تھی اور اس کی ٹکٹ ایک بندے کی ایک سو ڈالر تھی تو اس نے اس بندے کا نام لیا کہنے لگا جی سب سے پہلی ٹکٹ خریدنے والے ہم دو بندے تھے اس کے گھر کے گیارہ بندے تھے اور وہ گیارہ کے لیے ٹکٹ خرید رہا تھا جو بندہ مسجد کے لیے دس ڈالر کی بھی معذرت کر رہا ہے وہ ایک گلوکارہ کے پروگرام میں جانے کے لیے خاندان والوں کے لیے گیارہ سو ڈالر کی ٹکٹیں خرید رہا تھے تو یہ توفیق من جانے بھی اللہ ہوتی ہے برائی پر پیسہ کے ایسے لوگوں کا خوب لگتا ہے دین کے لیے قبول نہیں ہوتا تو ہاتھ کس لیے دلوائے کہ موت کے وقت مال پہ ہاتھ دھونا آخان ہو جائے چہرہ اس لیے دلوائیا کہ قیامت کے دن چہرہ سر اتازہ رہے وجوہ یومئذن ناعیمہ سبحان اللہ چہرے سر اتازہ ہو گئے وجوہ یومئذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ یومتب یدو وجوہ وتسودو وجوہ تو اس دن مومن جو بدو کرنے والا ہوگا اس کا چہرہ سفید ہوگا بہن اس لیے دلائے کہ پل سرات پر قیامت کے دن گزرنا آسان ہو جائے اور سر اس لیے جو ہے متہ کروایا کہ قیامت کے دن عرض کا سایہ نصیب ہونا آسان ہو جائے تو بعد علماء نے حضو کی یہ حکمت لکھ لی کام بھضو میں ہے چار فرض اگر آپ کو غور کریں تو چار آزاں میں سے دو علمی آزاں ہیں اور دو عملی آزاں ہیں حضرت قاریم وطیب رحمت اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام میں یہ بات لکھی وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جو چہرے کے آزاں ہیں یہ علمی آزاں ہیں یہ علماء کی بلتی ہے تو آنکھیں ہوئی کان ہوئے جبان ہوئی یہ سب کے سب یہ علماء کی بلتی ہے اس سے علم یہ ذرائع علم ہیں ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے ذرائع علم ہیں حضرت دین کے معاملے میں سماع کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ بھی ایک لکتہ ارز کرتا چلوں کہ دین کے معاملے میں سماع کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس لئے ایسا تو ہوا کہ ایک پیغمبر اسلام نابینا ہوئے لیکن یہ تو بھی نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر اسلام بہر ہوئے یہ سے شوئے علیہ السلام نابینا تھے حضرت یاقوب علیہ السلام اتنا روئے وَبْيَدَّتْ عِيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ بَهُوَ قَدِي آنکھیں سوزے دو گئے دنائی تلی گئے تو ایسا تو ہوا کہ امبیاء اکرام آنکھوں سے جو ہے وہ بینا نہ تھے لیکن بہرے نہیں تھے اس لیے کہ سماعت دین کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے اب نکتے کی بات سنیئے کہ جب حدیث کی روایت کی جاتی ہے نا تو حدیث کی روایت میں سماع ضروری ہے حدیث کے آگے روایت کے لیے اب مثال سے سمجھیں اگر ایک محدث ہے اور وہ ساری جنگی حدیث کا سماع کرے اور وہ بڑا سقہ آدمی ہے اور حدیث کو وہ یکجا کر لے جمع کر لے اور اب اپنی جو کتاب لکھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کو دے دے اور کہنے بیٹا اس میں میں نے سماع وہ حدیثیں لکھی ہیں جو صحیح ہیں سنت کے اعتبار سے میں تمہیں دیتا ہوں اور ان کا بیٹا اگر کتاب سے حدیث کو نکل کرے گا تو محدثین کے رضیق یہ روایت کا سلطلہ مقتوض ہم جائے گا کیونکہ باپ سے بیٹے کو سماع حاصل نہیں فقط لکھی ہوئی کتن جو ہے حدیثیں حاصل ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کے معاملے میں سماع کتنا ضروری ہے ایک سے دوسرے نے سنا دوسرے سے تیسرے نے تیسرے سے آگے نے بالکل ذکل کرنے والے صاحب تک یہ تلسلہ بغیر درمیان میں کئی قطعہ ہونے کے پہنیتا ہے اس لیے سماع بہت سے ضروری ہے اب جو لوگ کتابیں پڑھ کے علم حاصل کر لیتے ہیں اس لیے ان کا علم قابل ادبار نہیں ہوتا کچھا علم ہوتا ہے استاد ضروری جسے انسان ویٹنگ کروائے دین پائے دین کو سنے اس لیے فرمایا اگر اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا انہیں ہدایت کی بات سنوا دیتا تو سماع کی باتیں قرآن میں بہت کی گئی ہیں تو اچھا تامع ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے ورنہ تو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں تو دین میں سماعات کا دخل ہے علم میں خاص طور پر تو حضور میں چار آزا فرد ہیں جن میں سے دو آزا علمی ہیں اور دو عملی ہیں مثلا ہاتھ اور پاؤں یہ دونوں مزدور قسم کے آزا ہیں جو دل دماغ نے بتایا انہوں نے کام کرنا ہے ان کا اپنا عقل نہیں ہے یہ حکم کے پابند ہیں کہ یہ مزدور آزا ہوئے ہیں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے علماء کی بستی کو اوپر بنایا ہے اور مزدور آزا کو نیچے بتایا ہے ہاتھ پاؤں نیچے ہوتے ہیں نا تو انسان کے جسم میں بھی اللہ نے ان کو ان کا درجہ اچھا رکھا تو دو علمی آزا ایک سر اور ایک چہرہ اور دو عملی آزا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں لیکن جب انسان کو پانی نہ ملے تو اس وقت تیمم کا حکم دیا گیا اور تیمم کے لیے مٹی کو استعمال کروایا گیا کیوں کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کوئی ایتی چیز کا حکم دینا ضروری تھا جو پانی سے بھی زیادہ عام آویلیبل ہو بندے کو ورنہ اگر پانی کی بجائے ایتی چیز دیتے کہ وہ بھی نہ ملتی تو تیمم کیسے ہوتا تو تیمم تو یہ تھا نا کہ چلو پانی نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں یہ تو تمہیں ملتا ہی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کی جگہ پھر مٹی کو دکا کہ مٹی سے تیمم کر لو لیکن جب مٹی سے تیمم کروایا تو اب چار فرضوں کی بجائے اللہ رب العزت نے تیمم میں دو فرض کر دیئے اس لیے کہ جب کسی چیز کو تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ چیز پہلے سے آسان ہوا کرتی ہے عذر کے بعد اگر کام کو مشکل کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے عذر کا تو خیال ہی نہیں رکھا گیا عذر کے بعد تو کام میں آسان ہی ہونے چاہیے نا تو پہلے چار فرائے سے عذر کے بعد کتنے ہو گئے دو ہو گئے اور دو بھی کون کون تھے ایک علمی آزامے سے اور ایک عملی آزامے سے علمی آزامے سے کس کو چنا گیا چہرے کو سر کو اس لیے چھوڑ دیا کہ پہلے ہی چوتھائی سر کا مطلب ہے پورا عذر نہیں چھوڑے عذر کا مطلب کرتے ہیں تو جب پہلے ہی تھوڑا عمل ہے اس کو ویسے ہی ماب کر دیا اور پاؤں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ پاؤں ویسے ہی مٹی کے قریب رہتے ہیں اگر اس کو پھر مٹی سے کروا دیتے تو پھر مٹی پہ مٹی چڑ جاتے ہیں تو اس لیے عملی آزامے سے پاؤں کو چھوڑوا دیا علمی آزامے سے سر کو چھوڑوا دیا تو تیمم کے اندر دو پرد رہ گئے ایک چہرے کا مسا کرنا اور ایک ہاتھوں کا گونیوں تک مسا کرنا یہ اس سے تیمم ہو جاتے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے وضو میں سب سے پہلا فرض کونسا ہے بتائیے مو دھونا جزاک اللہ وضو میں سب سے پہلا فرض کیا ہے مو دھونا لیکن ہم کرتے کیا ہیں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں جو سنت ہے پھر کلی کرتے ہیں جو سنت ہے پھر ناس میں پانی ڈالتے ہیں جو سنت ہے تو عقل کہتی ہے کہ فرض پہلے ہونے چاہیئے تھے سنتِ باد میں ہونی چاہیئے تھے اشکال پیدا ہوتا ہے نا دن عقل کیا کہتی ہے سوچ کیا آتی ہے سوچ آتی ہے کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے ہونا یہ چاہیئے تھا کہ فرض پر عمل پہلے کروایا جاتا سنتوں پر عمل بعد میں کروایا جاتا جبکہ وضو میں آتے ہی سنتوں پر عمل کروا کے فرض کی باری بعد میں آئی ایسا کیا ہوگا بتائیں گے کچھ آپ چھپ رہے ہیں اس میں حکمت تھی دیکھتے درہ خور کیجئے گا کہ ضروری تو نہیں کہ پانی ہمیشہ ٹوٹی سے پاک سافی مل رہا ہے چاند سے دیں کہ پانی ٹھیک نہ ہو آپ کسی تالاب پہ وضو کرنے کے لئے گئے تالاب کا پانی ہیگ نہیں تھا آپ نے جاتا ہی عمل کرنا شروع کر دیا تو شریعت نے اتنے احتیاط رکھی کیا کہ جا کر پہلے ہاتھ دھو جب ہاتھ میں پانی لیں گے تو اس کی رنگت کا پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا اگر بے رنگ پانی ہوگا تو پتہ چلے گا ٹھیک رنگت ہے اور اگر اس میں کچھ ملا ہوا ہوگا تو رنگ سے پورا پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تو پانی کی رنگت ٹھیک نہیں ہے تو ہاتھ دھونے سے کس کا پتہ چلا پانی کی رنگت کا اور مو میں لینے سے کس کا پتہ چلا پانی کے ذائقہ کا اور ناک میں ڈالنے سے کس چیز کا پتہ چلا پانی کی بو کا اور تین ہی چیزوں سے پانی کے باگ ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اس کی رنگت سے اس کے ذائقے تھے اور اس کی جب رنگ بھی ٹھیک ہو ذائقہ بھی ٹھیک ہو پو بھی ٹھیک ہو تو یہ پاک پانی ہے شریعت نے حکم دیا اب تم مو دھو کر پردادہ کر لو الحمدللہ دیکھو شریعت کے احکام میں کیا حکمتیں ہیں اللہ حضرت عزت کی بات تو اس لیے ہم سب سے پہلے آکے ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہوئے دعا پڑھوائی جاتی ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علیہ دین الاسلام اب یہ ایک ایسا موقع ہے وضوح کے وقت ہاتھ دھونا کہ جس کی جو دعا ہے اس کے اندر دین اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے کیونکہ عام طور پر ایسے مواقع کم آتے ہیں کہ جہاں اسلام پر شکر کرنے کی نعمت سامنے آئے اب کھانے وقت کھانے کی دعائیں پیتے وقت پینے کی دعائیں سوتے وقت سونے کی دعائیں تو اسلام کی نعمت پر شکر دا کرنے کا وقت کون تا ہوگا تو شریعت نے کہا کہ اچھا اب یہ اسلام کی نعمت ہے کہ تم نماز پڑھ کے اپنے پروتگار کی ملاقات کرنا چاہتے ہو اس لیے وضوح کرتے وقت جب ہاتھ دھو گے تو تمہیں اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس لیے بالقصود جب انسان وضوح کرنے لگے تو یہ دعا پڑھے اس دعا کے پڑھنے سے انسان گویا اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور یہ ایمان اور اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسندی دائے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں اس لیے حدیث پاک پر فرمایا گیا کہ صبح و شام یہ دعا پڑھنے چاہیے رضید باللہ ربا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّا وَبِالْإِسْلَامِ قلعہ نے لکھا ہے کہ تیمم میں دو آزاں کو اس لیے فرص کرا دے دیا کہ کم مت کم اتنا تو دھونا لازمی ہے اس لیے کہ یہ وہ آزاں تھے قیامت کے دن ان آزاں پر خوف دوسروں کے نشبت زیادہ ہوگا دوسروں کے نشبت زیادہ ہوگا مثال کے طور پر چہرے یا تو سفید ہوں گے یا سیرے تو چہرے پہ سیاہی آئے گی نا اور خوف کی آثار بھی چہرے پہ سب سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں کسی بندے کو آپ دیکھیں نا تو اس کا چہرہ سب سے پہلے بتائے گا بعد میں ہاتھ کامتے ہیں نا چہرے پہ پہلے اثرات ہوتے ہیں نا تو چہرے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ خوف ہے سیوپر اس لیے چہرے کو دلوا دیا گیا اور ہاتھوں کو اس لیے دلوایا گیا کہ نامِ عمال یا تو دائیں ہاتھ میں ملے گا یا پھر بائیں ہاتھ میں ملے گا اور یہ دو ہی پہچان ہوگی دو چیزیں قیامت کے دن جن کی وجہ سے پتہ چل جائے گا یہ بندہ جنتی ہے یا بندہ یا اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چلے گا یا اس کے ہاتھوں کو دیکھ کے پتہ چلے گا ہاتھوں کو دیکھ کے کیسے پتہ چلے گا کہ اگر نامِ عمال دائیں ہاتھ میں آ گیا تو یہ جنتی ہونے کی نشانی اگر چہرہ سفید ہو گیا تو یہ جنتی ہونے کی نشانی چونکہ جنتی اور جہنمی کے درمیان فرق ان دو آزا سے ہونا تھا اس لئے ان دو حضا کو تیمم میں بھی دلوائی گیا اب کوئی آدمی یہاں توان کر سکتا ہے کہ جی پل سراب سے گزرتے ہوئے پون بھی کانپیں گے پل سراب سے گزرتے ہوئے پون بھی کانپیں گے تو پون بھی دونے چاہیے سے علماء نے اس کا جواب لکھا کہ پل سراب سے گزرنے سے پہلے نام عامال انسان کو دائیں ہاتھ میں مل چکے ہوں گے لہٰذا ایمان والوں کے نام عامال چونکہ دائیں ہاتھ میں ہوں گے مومنوں کے پون پل سراب پر ہرگز نہیں کانپیں گے وہ کافروں کے پون کانپیں گے پہلے ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہماری فتدویل ہے ہم فات ہیں اس لئے ان کے پون ہی کانپیں گے پون کانپیں گے ان کے جن کے بائیں ہاتھ میں نام عامال ہوگا وہ جو میں متواد کا کرنا سنت ہے نبی علیہ السلام نے اچھا فرمایا کہ تم اپنے موں کو صاف رکھا کرو اس لیے کہ تم اسے اللہ کا قرآن پڑھتے ہو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ نمازی کے تلاوت کو سنتا ہے حتیٰ کہ وہ پرشتہ اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس تلاوت کرنے والے کاری کے ہوتوں پر اپنے ہوت رکھ دیتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کی شوق میں اگر اس نے مسواق نہ کیا ہو تو پرشتہ ایسا نہیں کرتا پیچھے رہ جاتا ہے اور اگر اس نے مسواق کیا ہوگا تو پرشتہ اس کے اتنے قریب ہو کر اللہ کا قرآن سن رہا ہوگا اس لیے جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے حضرات ہیں ان کو اپنا مو ضرور صاف کرنا چاہیے مسواق کے ذریعے سے نبیل اسلام نے اچھاعت فرمایا اگر مجھے امت کی اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواق کا کرنا فرض قرار دے دیتا اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ نبیل اسلام کتنا احتمام چاہتے تھے تو ہمیں مسواق کا بہت احتمام کرنا چاہیے ایک بات دین میں رکھنا دو سنتیں ہیں موں کو صاف رکھنا بھی سنت ہے اور موں میں مسواق مارنا بھی سنت ہے کئی لوگ لکڑی کی مسواق تو مارتے ہیں کرتے ہیں لیکن وہ موں ساف نہیں ہوتے موں سے بو آتی ہے تو سنت ایک تو حاطل ہو گئی مگر موں کو صاف رکھنے کی سنت حاطل نہیں ہوئی صاف رکھنا بھی ضروری ہے پہلے دمانے میں ہی غزائیں سادہ تھی جاؤ کی روٹی وہ بھی خوشک روٹی سبتو ہوتے تھے کبھی پانی پی لیا کبھی دودھ پی لیا تو دانت صاف کرنے آسان ہوتے تھے یہ آج کے دور کی آئیس کریمیں نہیں ہوتی تھی یہ آج کے دور کی مرغزن غزائیں نہیں ہوتی تھی آج کی دور کی غزاؤں سے اپنے موں کو صاف کرنے کے لیے اگر مسواق کام نہیں پورا کر رہا تو آپ کو چاہیے کہ برش استعمال کریں اس پر دوائی استعمال کریں موں کو بو سے صاف رکھیں بعض دوستوں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں دی یہ تو انگریزوں کا طریقہ نہیں ہر پیت نہیں موں کو صاف کرنا یہ شروع سے ہمارے مشایق کا طریقہ آ رہا ہے اور یہ نہیں کہ فقط لکری کا مسواق کیا جاتا تھا عوضوں میں لکری کے مسواق کی جگہ درختوں کی چھال استعمال کی جاتی تھی اب یہ اکھروٹ کی چھال وہ اتنا دانتوں کو صاف کر دیتی ہے کہ کتنے میلے دانت کیوں نہ ہو آپ اکھروٹ کی چھال لے کر جو سبز ہوتی ہے اس کو آپ موں میں لگائیں تو ایک ملک کے اندر دانت ایسے صاف ہوں گے کہ جیسے آپ کسی ڈینٹل کلینک سے صاف کروا کے باہر نکل رہے ہیں تو عورتوں میں پہلے زمانے سے شروع سے ہی کیکر کی چھال بادام کے درف کی چھال اکھروٹ کی چھال یہ چھالیں استعمال کرنے کا طریقہ رہا اور ان کے لیے یہی تننت تھی موں کو صاف رکھنا تاہم آج کے دور میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ مسواد کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور یہ غلط سہمی ہے مسواد مردوں کے لیے بھی سنت ہے عورت کے لیے بھی سنت ہے یہ اچھی طرح ذہن رشی کر لیتی ہے تو مسواد کی سنت پر آج عورتوں میں بہت عمل کم رہ گیا ہے وہ برش وغیرہ کر لیتی ہیں تو ایک سنت پر عمل ہوا کے موں صاف رکھتی ہیں مگر مسواد کوالی سنت پر عمل نہیں ہوا تو دونوں پر عمل کرنا ضروری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں تم اپنے موں کو صاف رکھو گے تو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب نہیں کیا کریں گی حدیث پاک زمداری سے ارتکار رہا ہوں اگر تم اپنے موں کو صاف رکھو گے تو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب نہیں کیا کریں گے تو اس لئے دیکھا کہ کچھ دوت فقط مسواد کر لیتے ہیں موں کی صفائی کا خیال نہیں کرتے تو دونوں چیزوں کا خیال کرنے اگر آج کے غیرائیں کھانی ہیں تو پھر آپ چاہے کوئی منجن لگائیں کوئی اور دوائی لگائیں کوئی برش کے ذریعے دوائی لگائیں جو مرضی لگائیں موں کو صاف رکھئے مقصد یہ کہ بدبو نہیں آنی چاہیے اگر بدبو آئی اللہ کا فرشتہ آپ کی تلاوت کو اس طرح سے نہیں دونے گا آج کل یہ تحقیق ہے پہلے لمحانے میں تحقیق تھی کہ جیسے کو اٹھ کے فرش کیا کرو دانتوں کو صاف کیا کرو اور آج تحقیق داکٹوں کی ضرورت بدل گئی امریکہ میں بہت زیادہ اتفاق کی ایڈورٹائیمنٹ کرتے ہیں کہ دن میں کرو نہ کرو رات کو سوتے ہوئے تم اپنے موں کو تاف کر کے ضرور سویا کرو اس کی وجہ کیا ہے کہ موں کے اندر جو بکٹیریہ ہوتا ہے اس کی چھاؤنیاں بنی ہوتی ہیں یہ جو ہمارے دانتوں کے درمیان کے جگہ ہیں اس میں اربوں کھربوں بکٹیریہ ہوتے ہیں بقاعدہ ان کی چھاؤنیاں ہوتی ہیں یہاں اب دن کے اندر تو انسان کا موں حرکت کرتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے کچھ بات چیز کرتا رہتا ہے تو موں حرکت کرتا ہے موں کے حرکت میں رہنے کی وجہ سے بکٹیریہ کو اپنا قام کرنے کی فرصتیں ملتی موقع نہیں ملتا رات کو سو جاتا ہے موں بند ہوتا ہے تو جب رات کو سو جاتا ہے دانتوں پر حملہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے اس لیے دانکوں کی بیماریاں نوے فیصد رات سونے کے دوران ہوا کرتی ہے اور سنت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے وہ تو فرماتے تھے یعنی صاف اور پاک مو لے کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے تو آج یورپ کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ صبح بسواق کرو نہ کرو تمہاری ثواب بید ہے رات سونے سے پہلے بسواق ضرور کر لو تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت پر آئے کے نہیں آئے تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنا مو ضرور صاف پاک کیا کریں تاکہ رات کو بکٹیریے کو عمل کرنے کا موقع نہ ملے دانکوں کی بیماریاں کم ہو اور پیٹ کی بیماریوں کی بنیاد دانکوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اکثر جو پیٹ کی بیماری ہیں نا ان کی بنیاد مو کی بیماریاں لگتی ہیں کہ مو کے اندر بکٹیریہ جو ہے وہ کچھ ایسے جراثیم پیدا کر دیتا ہے جو بیماریوں کی ہوتے ہیں جب انسان کھانا کھاتا ہے اپنے مو سے بیماریوں کے جراثیم اپنے بیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے مو کو اچھی طرح صاف رکھنا چاہیے اور اگر انسان کے دانت ایسے ہیں کہ اس میں خلا ہے اور غیدان در پھت سکتی ہے تو اس کو خلال بھی کرنا چاہیے اور اچھی طرح تسلی کے ساتھ اپنے مو کو صاف کر لینا چاہیے گویا نماز کے لیے مسواد کرنا مستقل عجر قبائت ہے اس لیے عزیز پاک نے فرمایا گیا کہ جو نماز مسواد کے ساتھ پڑھی جائے اس نماز سے جو مسواد سے نہ پڑھی جائے ستر گناہ زیادہ فضلیت رکھتی ہے تو دیکھو نماز کبھی عجر بڑھ گیا اور صفائی بھی بہتر ہو گئی تو فائدت ہمارا اپنا ہوا ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بہتر بیاد سے یہ حدیث نکل کی ہے فرماتے ہیں کہ مسواد کے احتمام کیا کرو اس میں دست فائدیں ہیں موں کو صاف کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے شیطان کو غصہ دلاتی ہے مسواد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اور سرشتے محبت کرتے ہیں مطوروں کو تقویت دیتی ہے بلغم کو قطع کرتی ہے شیطان کو غصہ دلاتی ہے موں میں خوشبو بیدا کرتی ہے سفرا کو دور احتمام بتائیے اور چھوٹے بچوں سے شروع کیلئے عام طور پر چھوٹے بچے وہ مسواد کے موں کو صاف کرنے کے شروع میں عادی نہیں ہوتے لمبا عرصہ تک وہ اس سے غفلت پر رہتے ہیں جب ان کے دانس خراب ہونے شروع ہوتے ہیں تب ان کو دانسوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے حدیث پاک پر فرمایا گیا الوضو صلاح المؤمن کہ وضو مؤمن کا اطلحہ ہے اطلحہ سے انسان دشمن سے اپنا بچاؤ کرتا ہے تو گویا وضو کے دریئے سے انسان کی دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے اب دشمن ہوئے سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے شیطان ہے تو اس لئے با وضو آدمی کو شیطان یعنی شیطانی وضاوت کم آتے ہیں بنسبت بے وضو انسان کے اسی ہمارے مشاہد نے فرمایا ہے کہ صالح کو چاہیے کہ اکثر اوقات با وضو رہے آپ با وضو رہنے کی عادت ڈالیے اپنے اندر کہ دیکھئے کہ آٹومیٹیکلی یہ وضاوت کم ہوتے چلے جائیں گے خط و خط کم ہوتے جائیں گے اور یہ جو ہے نا با وضو زیادہ دے رہنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم لمبی دیر تک وضو سے رہ سکیں کچھ کھانے کے ساتھ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پر نظر رکھے جن چیزوں سے زیادہ پیٹ میں گیس بنتی ہے ان سے پرید کر لیں اور کھانا یہ تدال کے ساتھ کھائے اگر ہم نے کھانا تو کھا لیا جتنی جگہ ہے اور پانی پی لیا جتنے اس میں سراخ رہ گئے اب سانس کی مرضی آئے یا نہ آئے تو ایسی صورت حال میں پھر کیا بنے گا وضو قائم نہیں رہتا یہ شکوہ کرنے کے ضرورت ہی نہیں تھا ہمارے اصلاف کا تو یہ حال تھا عبدالوحف شرانی رحمت اللہ علیہ اخلاق الصالحین میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایتے لوگوں کا دور پایا ان کی صحبت ہوتا ہی جو ہفتے میں ایک مرتبہ بیت الخلاج آیا کرتے تھے ہفتے میں ایک مرتبہ اچھے یہاں ایک بات اور بھی رات کرتا چلوں ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ بہت تھوڑی ہے ہم اکثر آدتاً زیادہ کھانا کھاتے ہیں ہم اکثر آدتاً زیادہ کھانا کھاتے ہیں عادت بنی ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک خجور کھا لے اس کو تین دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آتکتی ایک خجور کے اندر اتنی غدایت ہے کہ ایک خجور کھا لے تو تین دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آتکتی اتنی کیلری دھوتی ہیں تو ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تھوڑی چیز اور ہم آدتاً زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ شہر ہے اور وہ روزانہ نہیں کھاتا ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں ایک صاحب دے گئے ایک لائن پاک دیکھنے کے لیے تو وہاں میں نے سوال پوچھا کہ ان کو آپ کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ کھانا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر سندے کو ہم ان کو کھانا دیتے ہیں پاکی پورا ہفتہ یہ خالدہ تو ہی حیرانی ہو کہ ہم چوبیت گھنٹے میں تین دفعہ ہم بہتر شیئر نہیں ہیں چوبیت گھنٹے میں تین دفعہ اور وہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ مگر اس کی قبط اور اس کی طاقت اور اس کی پھرتی کا راگ اس کے کم کھانے میں اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں جن کو سپشیز کہتے ہیں انگلیش میں ان میں سب سے زیادہ لمبی عمر کا سپشی وہ کروکوڈائل ہے مگر مچ ہے اور مگر مچ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں بھی اس کی عمر دیڑھ سو سال دو سو سال دائی سو سال تک جا رہی ہے اس دور میں بھی انسانوں کی تو سو سے اوپر بڑی مشکل سے جا رہی ہے اس کی آج بھی عمر دیڑھ سو سے شروع ہو کے اڑھائی سو سال تک جا رہی ہے اور اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ شیر کا پنجہ بھی اگر اپنے موں میں ڈال لیں تو شیر کے لیے چھڑانا نہیں ممکن ہوتا طاقت اتنی ہوتی ہے اب اس کی طاقت اور اس کی زندی عمر کا راز وہ اس کے کم کھانے میں پتہ کتنا کم کھاتا ہے جس مگرمچ کا وزن سات سو کیجی ہو سات سو کیجی کا کیا مطلب یعنی ستر کیجی کے دس بندے آسان طریقہ تو جس کا وزن سات سو کیجی ہو ستر کیجی کے دس بندوں کے برابر چوبیس گھنٹے میں اس کی خوراک پونہ کیجی سات سو پچاس گرام ہوتی ہے پونہ کیجی اور پونہ کیجی تو ہم ناشتے میں کھا لیتے ہیں کھانے اس کے علاوہ ہیں مگرمچ کی لمبی زندگی اور طاقت کا راب اس کے کم کھانے میں اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا زیادہ کھاتے ہیں کئی گناہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہم کرش کر رہے ہوتے ہیں اور جسم سے پاپ کر کے اس کو گن میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سرپلس انرجی جا رہی ہوتی ہے اور سرپلس انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور ہمیں کیا ملتے ہیں کھا کے ڈٹ کے کھانا اور جم کے سونا پھر ہم کہتے ہیں جی تاجد میں آنکھ نہیں کھلتی تاجدہ آنیا میں ایک عجیب بات لکھی ہے پیٹ بھرے انسان پر کسی کی نصیحت کا سر نہیں ہوتا یہ بڑی عجیب بات ہے پیٹ بھرے انسان پر کسی کی نصیحت کا سر نہیں ہوتا اور پیٹ بھرا انسان کسی پر نصیحت کرے اس پر اس کی نصیحت کا ذر نہیں ہوتا اور آپ اس کا تجربہ کر لیں اس آجت نے چالیس سال اب گدرنے والے اس وقت یہ بات پڑی تھی چالیس سال اس کا تجربہ کیا ہے اور اس بات بالکل سچ پایا ہے جب کس یار فور انسان ہوگا نا وہ جتنا مرضی تقریریں کرے بات کرے اس کی نصیحت کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں وقتی طور پر ہو ہاں واہ واہ کر لیں گے عمل کے لیے برنگیستہ نہیں ہوں گے عمل کے لیے برنگ دیکھتا اسی بندے کی بات پر ہوں گے جو کم کھانے والا ہوگا جس کا اپنا پیش خالی رہنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں اس کی بات دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا سبب بن جایا کرتے ہیں اس لئے امام صحیح رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بندے کو دیکھا جو موٹا بھی تھا اور اکل مند بھی تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے زیوہ میں نے زندگی میں کوئی موٹا اکل مند نہیں دیکھا تو انسان کے کھانے کی ریکوائرمنٹ چھوڑی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کم کھانے والی لوگ ان کا حضو بھی دیادہ رہتے ہیں ان کی نید بھی کنٹرول میں ہوتی ہے اور ان کا دماغ شارپ بہت ہوتا ہے ذراعاتی بات پر وہ فوراں بات کو پک کر لیتے ہیں فوراں سمجھ جاتے ہیں ان کا آئی کیو بہت بہتر ہو جاتے ہیں چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا کہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا کہ ان کا قارورہ چیک کرنا پڑے گا فلک چیک کرنی پڑے گی تو جب ان کو چیک کروایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ قارورہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے تو کبھی سالہ نہیں استعمال نہیں کیا تو شاگرد نے آ کر امام صاحب سے عرض کیا کہ حضرت حکیم صاحب تو یہ کہہ رہے تھے تو کیا آپ نے سالن کبھی نہیں استعمال کیا فرمایا پچھلے بیس سال تھے پانت یا سات بادام کا مغز یعنی گلیاں نکال کر تو پانت یا سات بادام روزانہ کھا کر گزارہ کر لیتا ہو چوبیس گھنٹے کی خوراک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی چوبیس گھنٹے میں سات بادام تھے بیس سال گزارے اس کے اوپر اور پھر جہانت اللہ نے کیا دیتی سال گزارہ سال گزارہ تو اس لیے کم کھانے میں کئی فوائد ہیں ایک تو انسان کا حاظمہ ٹھیک رہتا ہے بار بار وضو کے لیے نہیں بھاگنا پڑتا اور دوسرا یہ کہ انسان کی یاداشت اچھی ہوتی ہے نید کنٹرول ہوتی ہے پھر اس کی بہت ساری بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ آج کل لوگ زیادہ کھانے کی بیماریوں کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں یا کم کھانے کی بیماریوں سے زیادہ مر رہے ہیں یہ کلیسٹرول پڑ جانا شگر پڑ جانا بلڈ پریشر پڑ جانا یہ زیادہ کھانے کے نتیجے ہیں یا کم کھانے کے نتیجے ہیں اور رزق کا جتنا شکوہ آج ہے اللہ سے ہیتنا پہلے کبھی نہیں تھا رزق کے شکوے بھی اللہ سے آج سب سے زیادہ اللہ 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 رب العزت نے الہام فرمایا اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ اے میرے بندے میں وہ رزاق ہوں کہ اگر تو بار بار کہے اللہ مجھے رزق نہ دے میں پھر بھی تجھے دے کر رہوں گا تو میرے بندے اگر تو رو رو کر مانگے گا پھر میں تمہیں رزق کیوں نہیں عطا کروں گا تو میں تو وہ رزاق ہوں میں نے جگمہ لے لیا وَمَا مِنْ دَا فَدٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقِ تو اگر تو بار بار کہے اللہ مجھے رزق نہیں چاہیے نہیں چاہیے میں پھر بھی دے کر رہوں گا تو اے بندے اگر تو رو رو کے مانگے گا تو پھر میں تمہیں رزق کیوں نہیں عطا کروں عطاہ ابن عزی روار رحمت اللہ تو بات تابعین میں سے ہیں عجیب الہامی باتیں کیا کرتے ہیں عجیب الہامی باتیں کیا کرتے ہیں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ارحام فرمایا کہ لے بندوں سے کہہ دو میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر رزق میں کچھ تھوڑی کمی ہو اگر رزق میں کچھ تھوڑی کمی ہو تم لوگوں کے درمیان دوستوں کے درمیان بیٹھ کر فوراں میری شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہو اور میرے بندوں تمہارے نام عمال گناہوں سے پڑھے ہوئے میرے پاس آتے ہیں میں تو کبھی پرشتوں میں بیٹھ کے تمہاری شکایتیں نہیں کیا کرتا اور واقعی بات ایسی ہے تھوڑا سب کچھ کارپار اوپر نیچے ہی دردر ہو جائے شکویں شروع کر دیتے ہیں مخلوب کو نہ بتائیں خالق کے سامنے عرض کریں دو رکعت نفل پڑھا کریں اس لیے حدیث پاس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جب کوئی مہم تیش آ جاتی تھی خود بھی اور اہل خانہ کو بھی نماز کا احتمام کرنے کا یعنی صلی اللہ حاجت پڑھنے کا حکم دیا کر دیتے ہیں تو دعوضو ہر وقت رہنا اس کے لیے کم کھانا معاون ثابت ہوتا ہے اور دعا مانگنے کی بھی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے دعا مانگیں دعا سے کام حل ہو جاتا ہے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ان کی صحت ایسی تھی سبحان اللہ کے بہت سم ایسی دیکھنے میں آئی ہمارے ہاں پہاڑی علاقہ مری تو گرمیوں کے رمضان میں مری میں لوگ پورے ملک کے سمٹ کے پہنچ جاتے ہیں ہنڈی ہونے کی وجہ سے وہاں رمضان شیف بھی گزارتے ہیں منظر بھی بہت خوبصورت ہے قرآن حضرات نے وہاں پر ایک جگہ اپنی متعین کی ہوئی ہے مسجد پورے شہر کے قرآن چن چن کے وہاں آتے ہیں اور وہ قرآن سناتے ہیں اور ایسا قرآن سناتے ہیں سبحان اللہ کہ اس وقت تقریباً اٹھتیس سال گزر چکے ہیں اس مسلے کے اوپر کسی حافظ کو آج تک متشابہ نہیں لگا وہ کھڑا ہی ایسے بندے کو کرتے ہیں جس بندے کو سورہ فاتحہ کی طرح قرآن مجید یاد ہوتا ہے الحمدللہ اس حاجز نے ان بناگار آنکھوں سے شیئے درجن سے بھی زیادہ ایسے حضرات کی خود زیارت کی کہ جن کو قرآن مجید سورہ فاتحہ کی طرح یاد تھا اللہ انبلیویبل بہت اپراد تو حیران ہو جاتے ہیں یعنی ان کو کہا ایک آیت انہوں نے آیت پڑھ دی میں نے کہا پچھلی آیت وہ پڑھ دی اس سے پچھلی آیت وہ پڑھ دی میں نے پیچھے بیس تیس آیتیں پڑھائیں اور وہ پیچھے بیس تیس آیتیں بتاتے چلے گئے حیران نہیں ہوتا بندہ یعنی ایک آیت حافظ کو بتاؤ تو وہ آگے تو پڑھ دے گا پیچھے پڑھنا یا پیچھے کی آیت کون سی ہے یہ بتانا مشکل ہوتا ہے اور ایک آیت بتا دی لے گا تو اس سے پیچھے کی بتانا اور مشکل لیکن ایسا قرآن پاک یاد کہ آپ ایک آیت پوچھئے اس سے پیچھے کی کون وہ پڑھ دیں گے اس سے پیچھے کی اس سے پیچھے کی بیس آیتیں پیچھے پڑھواتے جائیے وہ بیس آیتیں آپ کو پیچھے پڑھتے جلے جائیں گے اللہ حبت چنانچہ ایک مرتبہ ایک حافظ صاحب تھے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پارہ پڑھ لیا ہے کہاں پڑھ لیا ہے تو کتنے کا نہیں پڑھا بس مجھے کہیں کہیں جہاں وقت ہوتا ہے وہاں پہ ذرا سنگی بھی جاتی ہے وہ کہہ لے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہیں بیٹھے بیٹھے ہر ہر آیت کا آخری آخری لفت پڑھتے پڑھتے پورا پارہ مکمل کر دیا پہلی آیت کا آخری لفت دیئے پھر اس کے بعد یہ وہ لفت بھی پڑھتے گئے آخری آخری لفت اور آخری آخری لفت پڑھ کر پارہ مکمل کر دی سورہ فاتحہ کی طرح قرآن مجیدیا سبحان اللہ ایسے وہ شاک دیکھے سبحان اللہ کراچی میں ایک صاحب ہے ان کو قرآن کا کمپیوٹر کہا جاتے ہیں قرآن کا کمپیوٹر کہا جاتے ہیں ہم ان کا نام سنا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی شاند کے شادی کی ایک محفل میں اکٹے ہو گئے کسے نے تعارف کروایا اللہ حکم واقعی میں نے ان سے کوئی آدھا گھنٹا خوب باتیں کی اور پوچھیں اس بات پہ حیران تھا کہ جب ان سے کوئی لفظ پوچھا جاتا تو پھر ہی وہ کیا بتاتے کہ یہ جو آپ نے لفظ پوچھا ہے نا یہ قرآن پاک میں ہیتنی جگہ ہے پہلے ہیتنی جگہ سلا جگہ آیا ہے اس صورت میں اس رکو میں آیت نمبر اتنی ہے پھر اس پارے میں آیا ہے اس رکو میں آیت نمبر اتنی ہے پھر اس جگہ یعنی وہ دس جگہ اگر لفظ آیا ہے اے تو دس جگہ کی آیت نمبر بھی آپ کو ساتھ بتائیں یہ چوہتر نمبر آیت ہے یہ پچھتر نمبر آیت ہے یہ پچھپن نمبر آیت ہے اس آجت نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا حیران ہوتے ہیں عجیب سبحانہ تو جن حضرات کو قرآن مجید کے ساتھ عشق ہوتا ہے سبحان اللہ لیکن ان کو یہ دیکھا میں نے کہ جتنی دیر بیٹھے رہے ان کی زبان سے قرآن تھا ان کو غرض نہیں تھی کوئی کیا کر رہا ہے وہ اپنا قرآن پڑھتے رہے کھانے کا وقت آیا اپلیٹ میں کچھ ڈالہ کھایا پڑھتے پڑھتے چلے گا اس آجت کے ایک استاد تھے وہ بھی ہر وقت پڑھتے رہتے تھے ہر وقت پڑھتے رہتے تھے بات افراد خانہ کے بقول ان کا آخری عمر میں ایک قرآن پاک روز پڑھنے کا معمول تھا کسی نے بات پوچھی تو جواب دے دی آپ پھر پڑھنا شروع کر دی مدر یہ ایسا آیا ان کو سبحان اللہ تو وہاں پر ایسے حضرات ہوتے ہیں اب حضرت مسجد عالم رحمت اللہ علیہ وہاں تھے رمضان مبارک کا دن ہے مغرب کا کھانا کھا کر حضرت بھدو گیا نوے سال کی عمر ہو چکی تھی اس وقت اور نوے سال کی عمر میں سارے دانت اریجنل تھے نوے سال کی عمر میں سارے دانت اریجنل تھے ایک مرتبہ میں نے ایک نرم روٹی نکال کر دی میں نے کہا حضرت آپ یہ کھائیے تو فرمان لگے مجھے سخت کیوں نہیں رہتے میرے دانتوں کو کیا ہے تو سخت روٹی نکال کر دی حضرت ماتت کے ہاں میں سخت روٹی کھاؤں گا نوے سال کی عمر میں اریجنل دانت کانوں میں کوئی آلہ نہیں لگایا ہوا کوئی کونے میں بھی بات کرتا تو سن لیتے تھے اور جب خط ملتا تھا تو اینک اتار کے خط پڑھا کرتے تھے یعنی قریب کی نظر ٹھیک تھی دور کی نظر جو عمر کے ساتھ پاتھ ایک فیکٹر کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو دور کے لیے اینک لگاتے تھے اور قریب بھی نظر بھی گتی اللہ تعالیٰ نے ایسی سے ہی تھی تو مغرب کا کھانا کھا کے وضو کیا مسجد میں آگئے عشاء پڑھ لی تراوی پڑھ لی تراوی کے بعد قرآن حفاظ نے سنانا شروع کر دیا سنتے سنتے حد تاکہ چہری کا وقت ہو گیا حد کیا کہ حضرت اب آپ ہوتل تشریف لے چلئے تو میں نہیں یہیں لوگ چہری کر رہے ہیں میں یہیں کروں گا سب کے ساتھ وہیں کھانا تناول فرمایا کھانا کھانے کے بعد تو صحت مند مندے کو بھی وضو کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے تو پھر حد کیا کہ حضرت اب وضو کے لیے تشریف لے چلے فرمایا میرا وضو کوئی کچھا تھا گیا شگر کی بیماری ہے اور مغرب کے بعد وضو کر کے ساری رات جاگ کر پھر سہری کھائی اور سہری کھانے کے بعد کہا کہ حضرت وضو کی ضرورت کرنے کے لیے کہنا کہ میرے وضو کوئی کچھا تھا گیا خاموش ہو گئے در کے مارے تو گیتی بندل تھے درتے تھے تو فجر کی نماز پڑھی فجر کے بعد حضرت کا درس ہوا کرتا تھا روز بلہ ناوہ کچھ ہو جائے حضرت نے سب قرآن کو بٹھایا فرمایا ساری رات تم نے سنایا اب میں تمہیں قرآن سناتا ہوں ماشاءاللہ پھر درتے قرآن عجیب دیا پھر درتے قرآن اشراق تک اشراق کی نماز پڑھ کر جب آئے تو اس وقت اپنے کمرے میں آکر حضو کی تجدید کی مغرب کا حضو کر کے رات گدار کے کھانا کھا کے اشراق کے بعد پھر آکر حضو کی تجدید کرتے ہیں حالانکہ شگر کی بھی بیماری ہے معلوم ہوا ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا واللہ بالقرد لاتی تو یہ فعضو رہنا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دی وہ ہر بات دعا کی دیئے دورت کا صلات الحجر پڑھ کے دعا کی دیئے فرد نمازوں کے بعد دعا کی دیئے اللہ تعالیٰ آسان کر دیئے بقی بات ہے ہمارے شہر میں ایک خاندان ہے امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں سے ایک مرتبہ یہ عاجز ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر گیا تو ان کا مکان ایتی جگہ ہے کہ جہاں نئی قلونی بن رہی تھی تو ابھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی دور تھی تھوڑی دیر بیٹھے بات چیت ہوئی مغرب کا وقت ہو گیا تو اس عاجز نے پوچھا کہ جی مسجد ان کا بھی قریب تو نہیں ہے دور ہے تو ہم ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں ہم اپنے گھر کے قریب مسجد کے بارے میں کچھ قدم اٹھا رہے ہیں مصدعہ کریں اللہ تعالیٰ بنوا دے ہم نے کہا ٹھیک ہے یہیں پڑھتے ہیں اب انہوں نے چادر بچائی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگے ان کے بچے ان کے قریب والوں کے کوئی دست پندرہ تھے وہ ان کے گراؤن کے اندر فٹوال کھیل رہے تھے تو جب کھڑے ہوگے انہوں نے بچوں کا آواز دی کہ بچوں نماز کے لیے آؤ بچوں نے وہیں فٹوال چھوڑا اور بھاگے بھاگے آئے اب اتنے بڑے نے بھی بوٹ کھوزے اور صفے اور اتنے نے بھی جوتے اتارے اور صفے مجھے ہیرانی ہوئی میں نے ان کی ذرا دیکھا میں ان کے انہوں نے غضو نہیں کرنا بھئی فٹوال کہہ رہے تھے کسی کو پسین آیا ہوا کسی کو بڑے نے بھی آکے جوتے اتارے صفے اور اتنے نے بھی جوتے اتارے اور صفے تو وہ کہنے لگے جی سب کا غضو ہے نماز پڑھی لیکن نماز کے بعد ذہن میں بات رہی وہ پہچان گئے تو نماز کے بعد پھر مجھے کہنے لگے دی آپ کے ذہن میں بھی بات ہوگی کہ بچوں نے غضو نہیں کیا شاید آج نماز کے لیے انہوں نے احتمام سے پہلے سے غضو کیا ہوا تھا بات یہ ہے ہمارے امام رفعانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی با غضو گزارنی ہے ہمارے گھر کے پانچ سال سے بڑی عمر کے کسی بھی بڑے مرد عورت بچے بچی کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ با غضو پائیں گے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں آج کے دور میں زندہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ چیز آ رہی ہے شروع سے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ بچہ تم نے با غضو زندگی گزارنی ہے بس غضو ٹوٹا دوبارہ غضو کر لیا غضو ٹوٹا دوبارہ غضو کر لیا اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت سے فراغت حاصل فرمائی اور اسی وقت مٹی کے ساتھ تیمم فرمالیا جبکہ آپ ذریعہ کے کنارے بڑھے صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو پانی ہے غضو پھر لیتے فرمایا مجھے کیا معلوم یہاں تے وہاں پہنچتے ہوئے محلت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی تو غضو تیمم اس لیے کر لیا کہ وہ غضو کا قائم مقام تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اس سنت مبارکہ یہی کہ آپ بھی با غضو ہی زندگی گزاری آپ اس لیے طالق کو چاہئے کہ وہ با غضو زندگی گزارنے کی نیت کرے ارادہ کرے اس سے شیطانی وطاوث کم ہو جائیں گے گناہ کم ہو جائیں گے غضو کی برکت اپنی ہوتی ہے تو با غضو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے حدیث پاک میں آتے ہیں تم جیسے زندگی گزارو کے تمہیں ویسے موت آئے گی کما تائیشون تموتون تو جب حدیث پاک میں آیا کہ تم جیسے زندگی گزارو کے ویسے موت آئے گی تو معلوم ہوا کہ جو انسان با ودو زندگی گزارے گا اس آدمی کو با ودو موت آئے گا تو با ودو موت آگئی اللہ تعالیٰ اپنی زحمت کے آسانیہ فرما دیں تو اس لئے ودو کی خوب پابندی کریں جتنی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں گھبرایا نہ کریں الحمدللہ ہم نے اپنے رشتہ داروں میں ایسی جوان بچیوں کو دیکھا کہ جو اپنے بچوں کو بے ودو دود نہیں پلا دیں اور یہ باپ کہنی آسان ہے کرنی اتنی مشکل ہے یہ ہم سے پوچھو نا کہ گھر کی عورتوں کو پھر کیا کیا جسم کٹنے پڑے حیران ہوتے ہیں یعنی ماں بیٹے کے ساتھ سوئی پڑی ہے اور بیٹا رویا تو ماں نے اسے اپنا دودھ دیا لیکن دودھ دینے سے پہلے ودو کرنے سردی کے موطب میں لحاف میں سے گرم کمرے میں سے نکل کے جاؤ ودو کرو ودو کر کے آؤ بچے کو دودھ پلا کے پندرہ منٹ لیٹو پندرہ منٹ کے بعد بچہ پھر روتا ہے کہ مجھے پھر ودو چاہیے اب پھر ودو کرنے کے لئے جاؤ چونکہ آنکھ لگ گئی تھی پھر احساس ہوا کہ واقعی بچے کو ہمیشہ با ودودھ پلانا آسان کام دیں بڑا مشکل ہے آپ کار پہ سفر کر رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے اور اگر ودو نہیں ہے تو اب ودو کیتے کریں بچے کو دودھ پلائیں اور بچہ تڑھا پر آئے بودھ پلاؤ اب رکو ودو کرو اب باپردہ عورتوں کے لئے باپ ودو کرنا کتنا مسئلہ لیکن الحمدللہ آفرین ہے ان بچیوں اور ان عورتوں پر آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے بچوں کو باپ ودودھ پلاتی ہے یہ پرکتیں ہوتی ہیں یہ مشایخ کی اچھی عادتیں ان کی نسلوں میں آگے چل رہی ہوتی ہیں ان کی اولادوں میں چل رہی ہوتی ہیں خاج امینو چیزر میری رحمت اللہ علیہ نے بنگال کا دورہ کیا سات لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور ستر لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی سات لاکھ ہندو مسلمان اور ستر لاکھ مسلمان مرید بنے تو بتائے ہوئے جب گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے ماں نے پوچھا امینو دین بڑے خوش نظر آتے ہو امینو مجھے اللہ نے یہ سعادت بکشی اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا مجھے ذریعہ کے طور پر اللہ نے قبول کر لیا ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے میرا کمال یہ تیرا کمال نہیں یہ میرا کمال ہے کہ امینو آپ کا کمال کہتے لاد میں پوچھا آپ کا کمال کہتے فرمایا بیٹے جب تم چھوٹے تھے میں نے کبھی بے ودود نہیں پلایا یہ اس کی برکت ہے اللہ نے لاکھوں انسانوں کو تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی توفیق پر تو پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو اس طرح بابود ودود بلاتی تھی بابودو کھانے پکاتی تھی آج تو بابودو کھانے پکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا رواج ہی ختم ہو گیا تھوڑا ہے کچھ جگہوں پر ہے ابھی کراکی میں یہ عاجز تھا اپنے ہی تعلق والے کچھ دوستے الحمدللہ تئی دنوں کے بعد انہوں نے کھانا سامنے رکھا تو کھانا رکھ کر کہا کہ حضرت آپ کا یہ کھانا پکاتے ہوئے میری اہلیہ نے گیارہ مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل تھی خوشی ہوئی الحمدللہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں آپ اب گھر کی عورتوں کو ذمہ داری لگا دی دیئے کہ وہ ہمیشہ بابودو کھانا کھلائیں گھر کے مردوں کو آپ کو اپنی اولاد سے شکوے ختم ہو جائیں گے سجربہ کر کے دیکھ لیجئے ہم نے اس کو آدمائیا ہے آپ جو کہتے ہیں کہ یہ اولاد دین میں دلچت بھی نہیں لیتی پڑتی نہیں فرما بردار نہیں کہنا نہیں مانتے تو اب شکوے ختم ہو جائیں گے کیوں جب ان کو بابودو پکا ہوا کھانا ملنا چھو جائے گا اس میں برکت اور اس میں نور ہوا کرتا ہے جو عورت سے شکوے کرتی ہیں نا جی خامن درمے گرم دماغ رہتا ہے اعتاون نہیں کرتے ہر وقت دانٹ دبٹ کرتے رہتے ہیں وہ خاندوں کو بابودو کھانا کھلانا شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھر کے محول کو محبت پیار والا بنا رہے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لی ہم نے باقاعدہ آتمایا اس کو جیسے گھر میں پریشانی زیادہ ہے رزق کی یا صحت سے متعلقہ اس گھر کے سارے لوگ بابودو رہنا شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی اور مصیبتوں سے آسانی کرنا البضو صلاح المؤمن حدیث جو آئی ہے نا تو یہ حدیث معمولی نہیں ہے کہ بضو مومن کا اصلحہ ہے اصلحے سے انسان کی جیسے حفاظت ہوتی ہے اسی طرح بضو تے انسان کی ہر پریشانی ہر مصیبت سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں تو اس لیے آج باب بضو زندگی گزارنے کا احتمام یہ بہت کم ہے پہلے دمانے میں خانقاؤں میں تو اس کا بہت احتمام سمجھایا جاتا تھا واقائطہ اس کی تعلیم دی جاتی تھی اور ہر بندہ ہر وقت بابضو رہتا تھا جنانچہ ہمارے سلسلہ علیہ کے ایک بزرد تھے حضرت خاجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اتاجد کے وہ پردادہ پیر بنتے ہیں شیخ کے شیخ کے شیخ تو پردادہ پیر بنتے ہیں سبحان اللہ ان کی اپنی زمین تھی اور وہ زمین میں خود اپنی کاش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا معمول ان دنوں میں یہ تھا کہ میں زمین میں کاش کے دوران لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا شام کو حساب لگاتا ستر ہزار مرتبہ ہو چکا ہوتا ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ کلمے کا ذکر کرنا سبحان اللہ تب تو زندگیوں میں نور آتا تھا تو ان کی عادت تھی ان کی خانکانیں کئی مرتبہ بچھانے کے لئے دستر خان بھی نہیں ہوتا تھا قسم پورسی کا عالم تھا اس سے غناء ہوتا تھا لوگوں کی طرف تو نظری نہیں ہوتی تھی اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوتی تھی بس مل جاتا تھا تو ان کو کھلا دیتے تھے دستر خان نہیں ہوتا تھا تو کئی مرتبہ ان کو لائن میں بٹھا دیتے جیسے دستر خان ہوتا ہے لیکن ان کی ایک ران کے اوپر روٹی رکھ دی جاتی اور دوسرے ہاتھ میں گڑ کی ڈلی دے دی جاتی کھانا کھاؤ اور کبھی کبھی گڑ بھی نہ ہوتا تو لسی ایک پیالہ لسی کا تو ایک ہاتھ میں لسی اور ایک روٹی دے دی جاتی کھاؤ کھانا یہ خوکر آکا کھانا ہوتا تھا ایسے کھانے کھا کہ اللہ اللہ کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت خاجہ فضل قیشی رحمت اللہ علیہ نے سامنے سب کے دستر خان بچھوایا اور روٹی رکھی اور روٹی رکھ کے کہا فقیرو فقیرو کہتے تھے بہت عجیر ہے فرمان لگے فقیرو یہ جو روٹی تمہارے سامنے پڑی ہے اس روٹی کے لیے جو گندم تھی اس گندم بونے کے لیے جب زمین میں حل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ جب اس زمین کو پانی دیا گیا تو وضو کے ساتھ جب گندم کے دانے زمین میں ڈالے گئے تو وضو کے ساتھ پھر بعد میں اس کی حفاظت کی گئی تو وضو کے ساتھ پھر گندم کو کاٹا گیا تو وضو کے ساتھ پھر اس کے دانوں کو بھوسے سے جدا کیا گیا تو وضو کے ساتھ پھر گندم کو آٹے میں پیسا گیا تو وضو کے ساتھ پھر آٹے کو گھر کے اندر گوندا گیا تو وضو کے ساتھ اور پھر اس کی روٹی پکائی گئی تو وضو کے ساتھ فقیروں وہ روٹی آپ کے سامنے لاکر پہنچائی گئی وضو کے ساتھ کاش کہ آپ لوگ بھی اسے وضو کے ساتھ کھا لیتے تھے یہ اپنا دیم دیتے تھے ہماری مشاہ کاش کہ آپ لوگ بھی اسے وضو کے ساتھ کھا لیتے اللہ مزدر مجالد میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک عیسائی عورت تھی اس کا بچہ تھا وہ نماز پڑھ لئی تھی اپنی اور یہ ساتھ کھیل رہا تھا کچھ دشمن تھا اس نے جب دیکھا کہ عورت تو نماز پڑھ لئی ہے اور اس کا بچہ ساتھ کھیل رہا ہے اور تنور جل رہا تھا اس نے اداوت کے مارے اس کے بچے کو اٹھا کے تنور میں پھینک دیا یہ دشمنی بہت بری ہوتی ہے بندے کو اندھا کر دیتی ہے آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے ہیوان ہو جاتے ہیں انسان اس عورت نے اتمنہ انتے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جب تنور کے پاس آئی تو بچہ کھیل رہا تھا سرچے کو اس نے نکال دیا اب لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہو گئی کچھ لوگ اس کے پاس آئے کہن لگے کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا تو اس عورت نے کہا کہ میرے اندر چار باتیں ہیں ایک تو میں پوری زندگی باوضو گزارتی ہوں ہر وقت باوضو رہتی ہوں دوسرا جب بھی وضو کرتی ہوں تو ہمیشہ سہیت الہودو ضرور پڑھتی ہوں یعنی دو رکت نپل پڑھتی ہوں اور تیسری یہ کہ جس کسی بندے کا کام میں کر سکتی ہوں مشکت بھی اٹھا لیتی ہوں مگر اس کا کام ضرور کر لیتی اور جو تھا یہ کہ کوئی بندہ اگر مجھے ایضا پہنچائے تو میں اس سے صبر کرتی ہوں شکوے نہیں کرتی اللہ تعالی نے ان چار باتوں کی وجہ سے مجھے اپنی حفاظت اتا فرما دی ہر وقت باوضو رہنا وضو کرنا تو اس کی بات دو رکھتا تحیت ال وضو پڑھنا اور جو بھی کسی کے کام آپ آ سکتے ہیں ضرور اس کے کام آئیں اور اگر کوئی آپ کو ایضا پہنچائے تو اس کو شکوہ نہ کریں صبر کریں اللہ تعالی نے چار باتوں کی وجہ سے اس عورت کو یہ افادت اتا فرمائے چنانچہ ملہ جیوہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت خواہ جبا قبیلہ رحمت اللہ علیہ کے مزاد کے بلکل قریب ہی لیٹے ہوئے ہیں دیلی میں یہ بات چاہے وقت کے بیٹے کے استاد تھے بہت سارے ان کے شاگرد تھے اب جب ایسا کوئی عالم ہونا کہ جس کے متقد بہت بڑھ جائیں تو جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں دا کرتیوں پر اس کے دل کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کی پالنگ بڑھتی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کوئی بات کر دیں اور بس ہمارے ہاتھ سے یہ چلی جائے پہلے دمانے کے لوگ تو پھر بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے آج کے دور کے عقمران کرسی 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 تو ان کو بھی کچھ ہوا انہوں نے کہا چھا چنانچہ ایک سپائی کو بھیجا جاؤں مللہ جیوہاں کو میرے پاس پیش کرو اب وہ سپائی جب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ مللہ جیوہاں رحمت اللہ حدیث کا درست دے رہتے اور آداب حدیث میں سے یہ ہے کہ جب حدیث کا درست دے رہے ہوں تو جب تک آپ بات مکمل نہیں کر لیتے ادھر ادھر آپ کو توجہ نہ ہو یہ آداب حدیث میں سے ہے چنانچہ وہاں کے کھڑا رہا مللہ جیوہاں درست دے تیرے مکمل ہوگا تو صحیح بات کرو اب وہ تو بڑے شان سے آیا تھا کہ میں باتشاہ کا بھیجا ہوا ہوں تو مجھے تو دیکھتے ہی مللہ جیوہاں اٹھ کے آئیں گے فرشی سلام کریں گے اس نے دیکھا کہ وہ تو اپنے بات میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک مجمعہ جو بیٹھتا ہوا ہے اس کو تو بڑا غصہ آیا اس نے کہا اچھا میں پتہ کرواتا ہوں وہ گیا جناب باتشاہ کو اس نے جا کے لگی لپٹی یعنی لپیٹ کے کچھ اور باتیں کر دیں وہ تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے سنتے نہیں کسی کی میں کھڑا رہا پروائی نہیں کی باتشاہ سلامت وہ تو آپ کے خیرخواہ نہیں نظر آتے ایسی جلی کٹی کہیں کہ باتشاہ کو بڑا غصہ آیا باتشاہ نے کہا اچھا ان کو گرفتار کر کے پیش کرو اب جب گرفتاری کا حکم دیا تو بچے سن رہے تھے جو مللہ جیوہاں رہاں مثلا ہے کہ شاگر تھے اب بچے ایک خصف گیا کہ میں جا کے استادوں کو تو بتاؤں کہ آپ کی تو گرفتاری کے بھرن جاری ہوگے اب باتشاہ کے محل کے بند کم ساتھ ہی تو مدرہ ساتھا چنانچہ وہ بچہ پہنچ گیا پہلے اس نے جا کے کہا کہ حضرت ابا جی نے تو آپ کی گرفتاری کے بھرن جاری کر دی پولیس آ رہی ہے مللہ جیوہاں رہاں رہاں میں اچھا پھر لاؤ لوٹا ہم بھی وضو کرتے مللہ جیوہاں رہاں رہاں نے وضو کیا اور وضو کر کے مسلحے پہ بیٹھ گئے اب جب مسلحے پہ بیٹھ گئے پچہ سمجھدار تھا اب اس کو دوسری طرف کا خیال آیا کہ اگر مللہ جیوہاں نے ہاتھ پٹھا دیئے تو ادھر تو میرے ابو ہی ہے نا اب وہ بھاگا اور جا کے اپنے ابو کو بتایا کہ ابو مللہ جیوہاں نے وضو کر لیا مسلحے پہ بیٹھ چکے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ سنا مللہ جیوہاں رحمت اللہ علیہ وضو کر کے مسلحے پہ بیٹھ چکے پاؤں میں جوتا نہیں سر پہ تاج نہیں اسی حالت میں بھاگا ہوا آیا مللہ جیوہاں کے پاؤں پکڑے حضرت حاک نہ اٹھانا میری آنے والی نسلیں تب آگا جائیں تو جب قبض کے بادشاہوں کو یہ یقین تھا نا کہ ان فوریہ نشینوں کے ہاتھوں کے اٹھ جانے سے کچھ ہو جانا ہے تو پاؤں پکڑتے تھے اور آج ان کو بتا ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے کچھ نہیں ہونا اس لیے ہمارے ملکوں میں تحریک جلتی ہے پولیس والے ویگن کو کھڑا کرو جتنے ہوتے ہیں داڑی والے سب کو اتار لو کچھ نہیں ہوتا ہم نے اپنی قدر خود گوائی اگر ہم نے اللہ سے وہ تعلق جوڑا ہوتا جو اللہ کے اولیاء کا ہے محبن نہیں تھی کہ کوئی آدمی کسی کو کم نظر سے دیکھ سکتا اس لیے باغذو زندگی گزارنے سے اللہ حربالجت کی مدد ہوتی ہے شیطان اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بندے کی پشت پنائی فرماتے ہیں البدو صلاح المؤمن چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے ایک اپنے نمائندے کو بھیجا پیغام دے کر دور کے علاقے میں اور وہ نمائندہ راستہ بھول گیا جب راستہ بھول گیا تو بڑی نیر کے بعد اس کو بھرانے میں ایک ایسا گھر ملا جس کے قریب آبادی نہیں تھی انہوں نے اس کو کٹ کٹایا کٹ کٹایا بڑی نیر کٹ کٹا تیرے بڑی نیر کٹ کٹا تیرے کوئی کھولتا ہے نہیں تھا کافی نیر کے بعد بل آخر دروازہ کھلا تو دیکھا کہ ایک راہب ہے اس نے دروازہ کھولا پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا بھرانے میں راستہ بھول گیا ہوں مساطر ہوں اور اس لیے دروازہ کٹ کٹایا ہے آپ راستہ بھی بتا دیں اور میں کچھ دیر آرام بھی کر دوں اس نے رابطہ بھی بتا دیا اس نے پوچھا بھئی آپ نے دیر سے آواز سنی یا آپ نے سن لی تھی دیر سے کھولا اس نے کہا جی اٹھ تو ہم پہلی دستک پہ ہی گئے تھے لیکن دروازہ دیر سے کھولا اس نے کہا وہ کیوں وہ راہب گئنے لگا کہ ہم نے اپنی آسمانی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ خوف کی حالت میں ہو اور وہ گذو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوف کو دور کر دیا کرتا ہے تم اجنبی تھے ہم نے دیکھا رابط کے وقت میں ایک اجنبی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے ہمیں اپنی مال کا خوف عزت کا خوف جان کا خوف تین خوف ہی کٹھے ہو گئے تھے ہم دروازہ نہیں کھولنا چاہتے تھے میں نے سب اہل خانہ کو جگایا چھوٹے سے بڑے مرک سے عورت سب نے وضو کیا جب ہم وضو کر چکے ہم اللہ کی حفاظت میں آگے پھر دروازہ کھولا اس لیے کہ اب ہمیں اللہ کی حفاظت نصیب ہے تو اسے اندازہ لگائیے کہ پہلی آسمانی کتاب والے لوگوں میں بھی وضو کا کتنا احتمام ہوا گرتا تھا ہم میں تو اور بھی زیادہ احتمام ہونا چاہیے لہذا خود بھی با وضو زندگی گزاریے اہل خانہ کو بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیجئے اللہ رب العزت با وضو زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے جب جانے کا وقت ہو تو با وضو ہی دنیا سے جانے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ اللہ رب العزت بھی دعوانا